السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین راہ کو پور کب پڑھا جائے گا اس کا قائدہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے اب آئیے راہ کو باریک پڑھیں گے اس کو سمجھ لیتے ہیں راہ پر جب زیر ہوگا تو راہ کو باریک پڑھیں گے پہلا رول یہ ہے کہ راہ پر اگر زیر ہو تو راہ کو باریک پڑھیں گے جیسے لیتوش ریکہ لیتوش ریکہ ریجالو تو یہاں پہ راہ جو ہوگا باریک ہوگی یعنی ہلکی آواز میں نکالا جائے گا راہ پر اگر تشدید ہو یعنی راہ مشدد ہو اور اس پر زیر لگا ہو تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے یعنی راہ مشدد پر زیر ہو تو وہ باریک پڑھی جائے گی جیسے یہاں دیکھئے منر ریح الرجالو تو یہاں بھی راہ باریک ہوگی تیسرا تیسرا قائدہ یہ ہے کہ راہ پر اگر جزم ہو تو ایسی صورت میں اگر راہ جزم ہو اور راہ ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے تو باریک پڑھی جائے گی لیکن اس کے تین کنڈیشن اور اس میں فلفل ہونے چاہیے کہ وہ زیر یعنی کسرہ اصلی ہو یعنی عارضی نہ ہو کسرہ دوسرا یہ ہے کہ وہ کسرہ یعنی وہ زیر اسی کلمہ میں ہو اور تیسرا اس راہ ساکنہ کے بعد حروف مستعالیہ نہ آنے پائے تو یہ تین کنڈیشن اگر راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور یہ تین کنڈیشن بھی ہو تو اس راہ کو باریک پڑھیں گے جیسے دیکھیں اندر اندر امیر تو امیر تو تو اس میں راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن یہ زیر اسی کلمہ میں ہے اور عارضی نہیں ہے یہ اصلی ہے اور اس کے بعد راہ کے بعد حروف مستعالیہ نہیں آرہا ہے جیسے اندر امیر تو تا حروف مستعالیہ نہیں ہے یعنی ایسے حروف جو بھر مہک آواز سے نکلتے ہیں موٹی آواز سے پڑھ جاتے ہوں ایسے حروف نہ ہو اس کا ہم رول پچھلے سبق پڑھ چکے ہیں چوتھا رول یہ ہے کہ راہ ساکنہ سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس راہ کو باریک پڑھیں گے جیسے السحر اور پانچوہ رول یہ بھی ہے کہ راہ ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو راہ باریک پڑھی جائے گی جیسے الخبیر الخیر تو راہ ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ یا پر بھی ساکن ہے تو اس راہ کو باریک پڑھیں گے اب آئیے راہ کو باریک پڑھنے کی پریکٹس کر لیتے ہیں دیکھیں یہ لکھا ہے امیر تو امیر تو تو اس راہ ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اور یہ زیر اسی کلمہ میں ہے اصلی ہے عارضی نہیں ہے اور دوسرے راہ ساکنہ کے پاس حروف مستعلیہ نہیں ہے بلکہ تا ہے تو امیر تو اس راہ کو باریک پڑھیں گے یہاں بھی منہمر منہمر تو میم راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور یہ زیر اسی کلمہ میں ہے یعنی الگ سے کسی کلمہ میں نہیں ہے یہاں دیکھئے را ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور یہ زیر اسی کلمہ میں ہے یعنی الگ کسی کلمہ میں نہیں اسی کلمہ اور الگ کلمہ سے مطلب آپ یہاں دیکھئے جیسے مثال کے طور پہ یہاں را ساکنہ ہے لیکن اس کے پہلے باب پہ زیر ہے تو یہ با الگ ہے رب الگ ہے تو یہ زیر الگ کلمہ میں آگیا اس کلمہ کا یہ زیر نہیں ہے یہاں دیکھیں ام ارتابو ام الگ ہے ارتابو الگ ہے تو راہ ساکنہ سے پہلے زیر تو آ رہا ہے لیکن یہ زیر اس کلمہ کا نہیں ہے الگ دوسرے کسی کلمہ کا ہے تو ایسی صورت میں یہ راہ باریک نہیں ہوگی لیکن باریک ہونے کے لیے زیر اسی کلمہ میں ہونا چاہیے تو یہ فرق ہم سمجھ لینا چاہیے ہمیں اور راہ ساکنہ کے بعد حروف مستعالیہ نہ آنے پائے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا فرق تن پاف حروف مستعالیہ ہے راہ ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے اسی کلمہ میں ہے لیکن حروف مستعالیہ آ گیا راہ ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے لیکن سواد حروف مستعالیہ آ گیا تو ایسی صورت میں راہ کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹی آواز میں پڑھیں گے تو یہ کنڈیشن ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو اسی کلمہ میں ہو اور اصلی ہو اور پھر اس کے بعد ساتھی ساتھ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ نہ ہونے پائیں تو وہ را ساکنہ باریک پڑھی جائے گی اب یہ را مشددہ پر زیر ہے تو اس لئے باریک پڑھیں گے تو ناظرین یہ را کو باریک پڑھنے کا قائدہ ہے اس کو بار بار اس کی پریکٹس کریں قرآن میں اس کو جہاں اس طرح سے آ جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ قرآن کے ذریعے سے بھی ہم اس کو سمجھیں گے آگے اگلے سبق میں اللہ رب العزو سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق بطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ